آپ کو ملواتے ہیں اس نوجوان سے جس نے اپنی تقریر میں وزیراعظم شہباز شریف کو سرپرائز دیا اور جذباتی کر دیا کہ وہ تندور پر روٹیاں لگا کر پڑھائی کرتا رہا یہ سنتے ہی وزیراعظم خود اس کے پاس پہنچے اور اس کو گلے لگا لیا تو یہ ویڈیو وائرل ہو گئی مجھے شہباز تھی کہا کہ I'm proud of you وہ خاص جو موقع ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں سکرینز پہ کہ شہباز شریف سب آپ کو گلے لگا رہے ہیں بڑے جذباتی ہو کر ایسی کیا بات کر دیا آپ نے تقریر کرتے ہوئے سٹیج پر کیجئے سارا منظر ہوا اس کی دو وجوہ آتا ہے ایک تو یہ کہ انہوں وہ جو میرا جرنی ہے ویڈیو میں ویڈیو کی صورت میں وہ پریزنٹ کیا گیا ایسا سیکسس سٹوری کے طور پر اور ان کو یہ سرپرائز تھا کہ وہ انسان یا وہ سٹوڈنٹ جس کو میں نے ہیلپ آؤٹ کیا جس کی میں نے سسٹنٹ کی جس کی میں نے سرپرستی کی وہ آج ایمیو کالی جو کہ ایک ہسٹورک کالیج ہے وہاں پہ لیکچر پوائنٹ ہو گیا اور میریٹ اور تو کمپیٹیشن اور دوسری بات جب میں نے سٹیج پہ آتے ہی آ کے سپیچ کی اور سپیچ میں میں نے اپنا پہلا شیر اسی جرنی کو مدنظر رکھتے ہوئے پڑا ہم نے سوخی ہوئی شاکھوں پہ یہ لہو چھڑکا تھا پھول اگر اب کے بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے تو وہ سارے بمپی رائیڈ کو بمپی جرنی کو میں نے اس جب ورڈز میں کہا تو یہ وہاں سے ایموشنل پہہپس اور ان کو شیر پسائے بھی بہت ہے اور ان کو جس صاحب تھی کہہ رہے ہیں ان کا ذوق بڑا اچھا ہے شاہری لائک بھی کرتے ہیں تو انہوں نے پھر اٹھ کے آگئے نہیں وہ میں جب سٹیج سے پھر اتر رہا ہوں تینکیو کہہ کے تو مجھے ان کے پرسن بھی کہہ رہا ہے کہ پی اے میسٹر پی ام آپ کو بلا رہے ہیں اور مجھے ایموشنل ایت تائم اور مجھے نہیں پنا چلا اور میں سٹیج سے نیچے جب سیٹ پہ چلا گیا ہوں تو وہ میسٹر پی ام صاحب خود چل کر میری طرف آئے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا اور مجھے تھپکیاں دی اور مجھے شاباش دی اور پھر مجھے کہا کہ ام پروڈ اف یو نیشن آپ پہ فخر کرتی ہے آپ نے مقابلہ کیا اور آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے اندر پازی برنس ہے ریزیلینس ہے اور قوم کو ایسے طلوہ کی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے طلوہ مزید پیدا کریں گے ان کے اندر جذبہ اور جنور پیدا کریں گے تو وہ مطلب اپنی کرسی سے سٹیج سے اتر کے آپ کے پاس ایسے ہے تو جب آپ ابھی بیٹھے ہی ہوں گے کرسی پہ جا کے تو پیچھے سے انونسمنٹ تو آپ آپ اسی دھیان سے نہیں سن رہے ہوں گے لیکن جب پی ایم صاحب خود آگئے تو اس وقت آپ کی دل کی کیا کیفیت تھی کیا کوئی ہوش ہواس میں تھے کہ اکنم بندے کو امید نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ جو سپیشل اسسسٹنٹ سے مستر پی ایم صاحب کے سپیش سے پہلے اور تقریب سے پہلے میں بہت میڈیٹیٹ کرتا رہا کہ کیا میری تصویر یا میں ان سے ہنشک کر سکوں گا کیا اتنا پی ایم صاحب کے پاس ٹائم ہوگا بلیو یوں میں اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرتا رہا اور سوچتا رہا اور بلکہ میں ان سے ایک کوشش بھی کی کہ میں نا کسی طرح ان کو کہا کہ میسٹر پی ایم صاحب سے جانا وہ بہت ہے اچھا آپ کی خواہش بھی تھی خواہش بھی تھی اور میں اس کو سوچتا رہا لیکن میں نے کنٹرول کیا میں نے کہا موسینیٹس ہوکے اگر آپ کے نصیب ہیں بلیو یوں میں اپنے آپ سے یہی بات کیا اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو ہو جائے گا نہیں تو ٹھیک ہے گزر جائے گا جائے گا یہ لمحہ لیکن جب میں سوٹے سے نیچے اترا اور جس طرح مجھے پی ایم صاحب نے خود چل کر میری طرف آئے اور مجھے عزت ہی اور اسی عزت اور اسی کریڈٹ کی وجہ سے آج آپ میرے پاس ہیں اور معاشرہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انبلیویبل انکریڈیبل فرمی اچھا اس تقریب کا مقصد کیا تھا آپ لاہور سے اسلام آباد گئے یہ فرمی ہوا پر شرقا تھے اور پھر شرقا کا ریسپانس کیسا تھا جب آپ کو پی ایم صاحب نے گلے لگایا یہ تقریب سیلیبریشن آف سی تقریب جتنے بھی وہاں پر پانچ سے چھ ہزار طالب علم تھے اور there were toppers in their classes اپنی اپنی وہ departments کے اپنی یونیبورسٹریز کی وہ toppers تھے پانچ سے چھ ہزار ان کو گلایا گیا اور وہ merit ان کی success کو celebrate کرنے تھا مجھے ایسا سکسس سٹوری وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے پرامیسل کا سپیشلی جس طرح سیلیبریشن کی میریٹ کی اور پھر مجھے جس طرح انہوں نے پریشییٹ کیا یا میری اس اچیومنٹ کو اکنالج کیا تو یہ بہت زیادہ ایموشنل سینٹیمنٹل نہ صرف ان کے لیے میرے لیے اور باقی جتنے بھی طلبہ ہیں ان کے لیے کیونکہ ان میں ایک یقین ایمان یا امید ضرور پیدا ہوئی ہوگی کہ ہم اپنے کامیاب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں میند کے ذریعے ڈیڈیکیشن کے ذریعے ایرزیلینس کے ذریعے ہم خود کو کامیاب کر سکتے ہیں اچھا آپ کو ماشاء اللہ دس لاکھ کا وظیفہ ملا پھر گھر بھی ملا اب لیپ ٹاپ پہ بھی بلایا ان کو دینے کے لیے تو یہ خاص نایات صرف آپ پہ کوئی سیاسی تعلقات ہیں آپ کے ایسے یا یہ سارا کچھ میرٹ پہ ہو رہے ہیں سیاسی تعلقات آپ کو بتا ہے ایک ہمبل سی فیملی اور ایک ہمبل سی گاؤں سے اٹھاؤں اور میند کی ہے اور میند کے بلبوتے پہ جو کیا وہ میند پہ لیکن یہ ان کی بڑا پانہ ان کا ضرف ہے کہ وہ اپریشیئٹ کرتے ہیں میرٹ کو ٹیلنٹ کو یا میند کو تو وہ اسی وجہ سے مجھے وہاں پہ انہیں بلایا کہ میند کو دکھایا جائے اور اس قوم کو اس یود کو بتایا جائے کہ it is all about hard work success is all about hard work not about opportunities not about resources not about better institutions lavish lifestyle so it is all about determination it is all about will it is all about diligence and it is all about your assiduous hard work and thirsty work that can excel you that can make you representable not only at national level but at global level it is all about it it is all about your assiduous it is all about it ہے تو مجھے انہوں نے پھر مارڈل ٹاؤن میں بلایا اور اپریشیئٹ کیا کب کی بات ہے یہ دو ہزار بارہ کی بات ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کھا کہ میں آپ کے گاؤں بھی آوں گا آپ کی فیملی کو مبارک بات دنے تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح میرے گاؤں میں جاتے ہیں وہ آپ کے ابباد جی اور امان جی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے پورے گاؤں کے لیے ایک سنٹیمنٹل ایموشنل گاؤں پہ میرا گاؤں میاں رحمہ حافظ آباد کا ہے چھوٹا سائی گاؤں ہے ڈسٹک حافظ آباد ویلچ میاں رحمہ وہاں سے میں بلاؤں تو گھر کہاں پہ پھر دی انہوں نے آپ کو مجھے انہوں نے لاہور میں مجھے اپنی ٹائے اور شرٹ بھی دی کہ جنٹل مین آپ کو ٹائے اور شرٹ پساند ہے آپ لگتا ہے پہن کی آئے ہیں تو آپ کو پساند ہے تو انہوں نے اپنی ٹائے اور شرٹ بڑی خوبصورت اور وردی جو تھی وہ مجھے انہوں نے دی اس کے علاوہ مجھے ایسا ورکنی امبیسٹر پاکستان سو ای ہاں بین تو امان یوکی سکوٹلینڈ سویڈن جنمی ان دنمارک ان بیسائیس ان کی جتنی بھی بڑی بڑی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ان کانٹریز کی ہم وہاں پہ وزٹ کرتے تھے سیمینار میں وہاں پہ ہمیں لیکچرز بھی لیے ہیں وہاں پہ آکسفورد یونیورسٹی خیمری یونیورسٹی بیرلنگ یونیورسٹی، بون یونیورسٹی، ہائیڈل برگ یونیورسٹی جہاں پہ جس کا ذکر لامہ اکوال کی لائف میں بھی ملتا ہے تو وہاں پہ اور اس کی لامہ پھر یو فرم ایمبیسٹرشپ تین سال وہ میں نے کی لاغ کیا لاغ کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے مایسٹر کیا اور دیفرنٹ جگہ پہ جوبز بھی کی کبھی جوب کرنی کبھی چھوڑنی کبھی کرنی اور یہ جرنی چلتا رہا مقابل کیا لاغ کے بعد پریفہو کمیابی پہ ہوں ہی چھوڑنی یعورسٹی میں کیا لاغ کیا ہوں چلتا رہا اب آگے کوئی پلان ہو کہ یہ بھی ایک کمیابی تو آپ نے مائسٹر کیا ل کیا مائیسٹر کیا جی میں اور ابھیل ایمگلیش لینگلیج لائیسٹر سے جیسیو لہو پاریدانی پر اکینا پانہ چلیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کا امیابیاں عطا کرے اور آپ واقعی قوم کے لئے افتخار کا سبب بنے اور ایک رول مارڈل بننے کے سامنے بہت شکریہ